نمبر چار نہ صرف یہ کہ آدمی شرمندہ ہو اور توبہ اللہ سے زبانی ستہ پر کرے استغفار اللہ سے کرے بلکہ اس کی بھرپائی بھی کرے اور تین باتیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی بہت ہی جامع حدیث ہے آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت جہاں کہی تو ہو اللہ سے ڈرتا رہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ برائی تُس سے ہو جائیں اس کے بعد فوراً بھلائی کر لیں وہ بھلائی اس گناہ کو مٹا دے گی اس برائی کو مٹا دے گی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِنْ حَسَنَ اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خیر کو جمع کر دیا ہے نمبر ایک ساری خیر کی جڑھ کیا ہے تقوی گناہوں سے بچنے کیلئے اصل بنیاد کیا ہے تقوی ہے اللہ کا خوف کیوں پولیس مجھ کو دیکھ رہی ہے تو رک جاؤں لوگ مجھ کو سی سی ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں تو گناہ سے رک جاؤں اب ایک آدمی تنہائی میں ہے تنہائی میں گناہ سے رکنے کیلئے کیا ہے اللہ تعالی کا خوف اللہ دیکھ رہا ہے پولیس دیکھ رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کیمرہ دیکھ رہا ہے تب آدمی گناہ سے رکھتا ہے لیکن کیمرہ کہیں ہے کہیں نہیں ہے پولیس کہیں ہیں کہیں نہیں ہیں لوگ کہیں ہیں کہیں نہیں ہیں لیکن میری تنہائیوں میں بھی اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى کہہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو جب دل میں یہ استحوار پیدا ہو جائے تو آدمی ہر جگہ گناہ سے بچنے والا بنتا ہے اِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتُ تو جہاں کہیں ہوں اللہ سے درتا رہے نمبر دو پہلی چیز اپنی زندگی میں گناہ سے بچنے کا احتمام پوری طاقت لگا دے گناہ سے بچنے کے لئے نمبر دو پھر بھی تجھ سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جائے گی بچتے بچاتے بھی آدمی کا کہیں نہ کہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے اگر ایسا ہو جائے وَأَتْبِعِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے فوراً اس کے بعد کوئی بھلائی کر دے کیا ہوگا تمحوہا وہ بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی یا تو اس بھلائی کے ذریعے سے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا نام عمال سے مٹا دیا جائے گا یا پھر یہ کہ قیامت کے دن جب اس برائی کے مقابلے میں نیکی کے پردے میں یہ بھلائی تلے گی تو دونوں برابر ہو کے کل آدم ہو جائیں گے اور کیا ہے برائی کے بعد فوراً بھلائی کر اور علماء نے کہا کہ برائی کی نوعیت والی ہو تو اور زیادہ اچھا مثلاً آپ نے کسی کا دل دکھایا آپ اسی سے معافی مانگ لے یہ برائی کے بعد کیا ہے بھلائی ہے آپ نے کسی کی چیز چھین لی تو آپ کسی اور کو صدقہ دینے کی بجائے اس کی چیز واپس لوٹا دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے تو اس طرح سے ایک آدمی برائی اس سے ہو جائیں اس کو احساس ہو کہ میں نے برائی کی فوراً اس کی جوابی اس کا تدارک اس کی بھرپائی والی بھلائی کریں تمہوہاً اس برائی کو کیا کرے گی وہ بھلائی مٹا دے گی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِنْ حَسَنَ اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیشا اچھے اخلاق سے پیشا تقوی اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے اور اچھا اخلاق لوگوں کی محبت پانے کا ذریعہ ہے جو انسان تقوی اور اخلاق کا احتمام کرے گا وہ اللہ کا بھی محبوب بنتا ہے اور لوگوں کا بھی محبوب ہے لہٰذا اس حدیث میں ایک انسان کو دنیا اور آخرت مخلوق اور خالق دونوں کے نزدیک عالی قرار پانے کا ذریعہ بتا دیا گیا ہے کتنی بڑی حدیث ہے اس حدیث کو امام احمد اور ابوداو ترمیدی حاکم اور بیحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے مخلوق اور بیحقی نے